ایک چیز میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی تنویر وہ یہ کہ پوزیٹیو چیزوں سے اپنے ذہن کو زیادہ در فیڈ کیجئے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اسوسیٹ ہوئی ہے جو آپ کی ذہن میں پوزیٹیو چیزیں ڈالتے ہیں ان چیزوں کو پڑھئیے ماہر نفسیات ایک بات کہتے ہیں وہ یہ کہ اگر تم اپنے زندگی بدلنا چانتے ہو تو اپنے زندگی میں دو چیزیں بدلتے ہو ایک وہ جو انفرمیشن تم اپنے ذہن کو فیڈ کرتے ہو دوسرا وہ جن لوگوں کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث کا مفہوم ہے وہ یہ کہ اگر تم کوئلہ فروش کے ساتھ بیٹھ ہوگے تو تمہارے اپنے ہاتھ گا لے اور اگر تم خوشبو فروش کے ساتھ بیٹھ ہوگے تو تمہیں اس کے پاس سے اٹھ لیسٹ وہاں بیٹنے کی وجہ سے آپ کو خوشبو آئیے اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر ڈسوسیٹ نہیں ہو سکتے تو اٹھ لیسٹ جب وہ اس کیفیت میں ہو جو کہ نیگٹیف بات کر رہے ہو اس کمپنی سے باہر ہو جائے آپ کو ایک نکتہ خالی سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں میں عالم دین نہیں ہوں اگر میں کوئی دین کے حوالے سے کوئی بات کروں میں حوالہ دوں تو اس کو آپ کسی عالم سے ویریفائی کر لیجئے گا میں یقیناً غلط ہو سکتا ہوں لیکن ابھی آپ کے سوال کے جواب دیتے ہوئے ذہن میں ایک بات آئی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایک آیت کے اندر فرماتا ہے کہ اگر لوگ قرآن کا بزاہ بڑا رہے ہیں تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ لوگے کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ لوگے تم بھی انہی میں زور ہو جاؤ گے غانباً میں مفہوم صحیح طور پر گوڑ کر رہا ہوں اور میں اس بات کو خالی ایک بہیورل ہیومن بہیور کے ایسپیکٹ سے سمجھنا یا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے یہاں پر جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تم جس ان کی کمپنی میں ہوگے اس کے اثرات تمہارے اوپر ہوں گے اور تم انہی میں صرف ہو جاؤ گے سو اگر آپ اپنے اندر زیادہ positive thoughts لانا چاہتے ہیں associate ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو آپ کی ذہن کو positive چیز میں positive feedback لیں شکریہ